آپ کو بتانے والا ہوں اسے جان کر آپ لوگوں کی سوچ فائنیشل فریڈم کو لے کر پوری طرح بدل جائے گی اور آپ لوگوں کو سمجھ میں آسانی سے آ جائے گا کہ فائنیشل فریڈم ہے کیا آخر آسان بھاسہ میں فائنیشل فریڈم کا مطلب ہوتا ہے اتنا پیسہ یا اتنی انکم ہم لوگ کمائے یا رکھ لیں اس کے بعد ہمیں اور کچھ نہ کرنا پڑے چلیے تھوڑا اور بار کیسے سمجھتے ہیں آپ کا منتلی ایکسپینسز کتنا ہے اس کا آپ آنسر نیچی دیجئے اور اسے آپ ٹویل سے ملٹیپلائی کر دیجئے پھر اسے آپ پچیس سے ملٹیپلائی کر لیں گے تو آپ کو ریکوائیڈ ایماؤنٹ یعنی جو جروری ایماؤنٹ یا جروری آپ کا کم ہے یا آپ کا پیسہ ہے جو آپ کو فائنیشل فری بنا سکتا ہے وہ آپ کو پتا چل جائے گا یہ پروسس کرنے سے یا اتنا اگر آپ کلکولیٹ کر لیتے ہیں تو اس سے آپ کو منیمم کتنا ایماؤنٹ چاہیے فائنیشل فری ہونے کے لیے اس کی کمپلیٹ نولیج آپ کو مل جائے گی چلیے اسے اور اچھے سے سمجھتے ہیں ایک ریسپ نام کے کہانی سے کہ کس طرح اس نے فائنیشل فریڈم کو اچھیو کیا اور کیا کیا گلتیاں نہیں ہونے چاہیے فائنیشل فری ہونے کے لیے سبھی کی طرح ریسپ بھی فائنیشل فری ہونا چاہتا تھا جو چاہتا تھا نہ ہی اس کے پاس کبھی کام کا کوئی لوڈ ہو اور نہ ہی کوئی چندہ جو چاہے وہ کھری لے بینا کسی ٹیک کے جہاں پر چاہے وہاں گم سکے بینا کسی فریڈ لیکن جہاں تر لوگ یہ سوچ کر بیٹھ جاتے ہیں جب تک یہ سمجھ آئے گا تب تک تو ہم بڑے ہو جائیں گے اگر تب تک ہمیں یہ اشورام مل بھی جائے تو کچھ فائدہ نہیں ہوگا نہ ہی ہم اتنے پیسوں کا کبھی فائدہ اٹھا پائیں گے اور نہ ہی مجھے لے پائیں گے لیکن کیا یہ جبوری ہے فائنلیشل فریڈم بڑاپے تک ملے جی ہاں دوستو بڑاپے سے پہرے بھی ہمیں فائنلیشل فریڈم مل سکتے ہیں جانئے کیسے اس سے پہلے ہم یہ جانیں گے کہ جاتا لوگ ایسا کیوں سوچتے ہیں کہ فائنلیشل فریڈم بڑاپے میں ہی مل پاتے ہیں پی جی آئی ایم ٹیٹائرمنٹ ریڈیننس سروی دوزار بیس جو کی آٹھ میٹرو ساتھ نون میٹرو سٹی میں تین ہزار لوگوں میں کنڈکٹ ہوا تھا لگ بک پیسٹ پرسنڈ انڈینز جو پہلے ہی فائنلیشلی فریڈم ہونے پر بڑاپے والی سوچ رکھ کر بیٹھ جاتے ہیں وہ سمیں رہتے کسی بھی اپنی فائنلیشل پلاننگ پر دیان نہیں دیتے جس سے وہ تھوڑا تھوڑا ہی پیسہ بچا پاتے ہیں اور لاسٹ میں ان کو وہ ہی ملتا ہے جو وہ سوچ رہے تھے اس سروی میں یہ بھی بتایا گیا کہ باؤن پرسنٹ ہی لوگ آئیڈیا ہوتا ہے کہ ریٹائرمنٹ میں آکھے کتنے پیسے چاہیے باقی اٹھالیس پرسنٹ لوگ کو اپنی ریٹائرمنٹ ویلتھ کا کوئی آئیڈیا نہیں ہوتا آئی ہوپ آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا کہ جاتا لوگ بڑاپے تک بھی فائنلیشل فریڈم اچھی کر پاتے ہیں یا پھر وہ بھی نہیں اچھی کر پاتے ہیں دوستو اگر آپ 20 سے 45 کی ایج میں ہیں تو یقین مان لیجئے گا آپ کا جو ٹائم ہے بہت بڑا تیار ہے اسی ایج میں اگر آپ فائنلیشل پلاننگ کر کے اٹلائز کر لیتے ہیں تو آپ کو فائنلیشل فریڈم اچھی کرنے کے لئے بڑاپا نہیں دیکھنا پڑے گا وہ تو آپ کے لئے اور زیادہ بینیفیشل ہونے والا ہے اس لئے پوری ویڈیو کو بہت دیان سے دیکھنا اور نوٹسی بناتے ہو چلنا سب سے پہلے ایک میزربل گول بنائیں جیسے ایک کرکٹ میچ میں پہلی ایننگ کے بعد بیٹنگ کرنے والی ٹیم ایک سکور کھڑا کرتی ہے جس کو سامنے والی ٹیم کو ہر حال میں پورا کرنا ہوتا ہے سیکنڈ میں جیتنے کے لئے اب خود سوچئے جرہ کرکٹ میچ میں اسکور نام کی کوئی چیز نہ ہو تو کیسا ہوگا اسکور کے بینا کوئی بھی سپورٹس آپ ایمیجن نہیں کر سکتے دوستو اسی طرح ہماری لائف میں بھی یہی کیس اپلائے ہوتا ہے بینا گول کے ہماری لائف میننگ لیس ہے دوستو بلکل ادھوری سی ہے آپ کو ہر وہ شخص کنفیوز ملے گا جس کا کوئی گول نہیں ہے دوستو جندگی میں دیکھئے اگر آپ یہ سوچ بھی لیتے ہیں کہ ریٹائرمنٹ سے پہلے آپ کو فائنشلی فری ہونا ہے اس سے کوئی سپیسل فرق نہیں پڑے گا کیونکہ فائنشلی فری ہونا آپ لوگوں کا ویزن ہو سکتا ہے گول نہیں کیونکہ آپ کا گول تب ڈیسائیڈ ہوگا جب آپ کو یہ پتا ہوگا کہ کس ایج میں یا کس ایج تک آپ کو کتنے پیسے میں پہنچنا ہے یا کتنی ارنگ کرنی ہے فر ایکزامپل اس سب کی ایج ابھی تیس سال کی ہے اور وہ ابھی انکم ہے بیس ہیار نہیں بلکہ پچاس ہیار ہو جائے گی تو پھر اس کو اپنے لیے ایک بہت بڑا ریزن مل جائے گا کیا کیوں اسے اپنی سکل کو بڑھاتے رہنا چاہیے جیسے ہی وہ پچیس سے پچاس ہیار پر مند پر آ جائے تو اپنی ساتھائیس سے تیس سال کی ایج کا ایک انکم گول سیٹ کر لیں اسی طرح ایج کی ساتھ آپ کے اسکل اور انکم گول سیٹ دونوں ہی بڑھتے چلے جائیں گے دوستو اسی طرح اگر گول سیٹ کرتے چلے جائیں گے تو تیس سے چالیس کی ایج میں آپ کے انکم لاکھوں میں ہوگی سیکنڈ نمبر پر آتا ہے ریکارڈ اور ایکسپینسز بیٹوین آن لائن اور آف لائن پہلے کی ٹائم کی اگر بات کی جائے تو بہت دور دور تک پیزل چل کر سامان لینے جانا ہوتا تھا اور الگ لگ جگہوں میں چھانبین کر کے چیزیں کھریتے تھے دوستو کہ کہیں ہم لٹک گھر نہ آ جائیں لیکن موڈرن ٹیکنالوجی نے دور کہیں شاپنگ کو آن لائن کر دیا ہے آج ہمیں کچھ بھی خریدنا ہو تو بس موبائل نکال کر آرڈر دینے کی جرد ہوتی ہے اور چیزیں گھر پر ہی پہنچ جاتے ہیں اس سے ہمارا کام تو آسان ہو رہا ہے دوسری طرف اس سے ہمارا بجٹ بھی بگڑڑا ہے کیونکہ جب بھی ہم کچھ آن لائن کھریتے ہیں تو فکس پرائز ہونے کی وجہ سے اس کی ایکچل ویلیو کا اندازہ نہیں لگا پاتے ہیں ہو سکتا ہے جو چیز ہمیں آن لائن پانہ جار کی مل رہی ہو وہ کہیں آف لائن تینے جار کی مل رہی ہوگی لیکن ہم ان چیزوں کو کمپلیٹ اگنور کر دیتے ہیں کہ کون جگہ جگہ دھکے کھا اپنا ٹائم برباد کریں دیکھو یہ بات پلکل صحیح ہے کہ پیسوں سے زیادہ ٹائم کی قیمت ہوتی ہے لیکن ٹائم بچانے کے چکر میں آپ دھڑا دھڑ آن لائن شاپنگ کیے جا رہے ہو آنکھیں بند کر کے بشواس کرو دوستو کچھ ہی سالوں میں آپ اتنا پیسہ ویسٹ کر چکے ہوگے جو آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں اگر آپ صحیح میں پروف دیکھنا چاہتے ہو تو ابھی آپ آن لائن شاپنگ اسٹری میں جاؤ اور جتنی بھی چیزیں آپ نے آن لائن خریدی ہیں انہیں آپ آف لائن بکرہی چیزوں سے کمپیر کر کے دیکھو میں گارنٹی دیتا ہوں اس کی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ آن لائن شاپنگ ہی بند کر دو آن لائن کے اول ان چیزوں کو یہ خریدو جنہیں دیکھ کر آپ کو یہ لگے کہ آف لائن مل پانا مشکل ہے اگر آپ نے یہ habit بنا لی تو آپ کافی پیسہ سیو کر پاؤ گے اس لئے آن لائن کے اول انہیں چیزوں کو خریدو جو آپ کو آف لائن ریئرلی ایو لیبل ہیں اور اپنی سیونگ کو بچاؤ جات سے زیادہ تیسر طریقہ ہے find the ways to cut your spending دیکھو دوستو اگر آپ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی اپنا پیسہ سیو نہیں کر پا رہے ہیں تو آپ کے پاس دو راستے ہوتے ہیں یا تو کچھ بھی کر کے اپنی انکم کو بڑھانا یا پھر خرچوں کو کم کر لینا اگر آپ کچھ ایسا کام کرتے ہیں جس میں آپ کو fix early ملتی ہے تو جلدی انکم بڑھا پانا مشکل ہوگا جب تک دوسری source of income نہیں آ جاتی تب تک آپ کو دوسرا راستہ چننے کی جرت ہو سکتی ہے جو ہے اپنے خرچوں کو کم کرنا اس سے پہلے آپ کو اپنی لائف میں ٹویسٹ لانا ہوگا مطلب اگلے مہینے تک آپ کو ویسے ہی نورمل خرچہ کرنا ہوگا جیسے پہلے کرتے آ رہے ہو لیکن اس مہینے آپ نے جو بھی چھوٹا یا بڑا سامان لیا ہے سب کی ایک لسٹ بنا لینا جب آپ پورے ایک مہینے کی لسٹ ایک ساتھ دیکھو گے تو آپ پکا چوک جاؤ گے کیونکہ وہاں پر ایسے کئی خرچے تھے جو بلکل بھی جیروری نہیں تھے for example کسی ویب سریز یا مووی کے لیے آن لائن پلیٹ فارم کا paid subscription لیا ہوا ہے وہ چیزیں آپ نے اس لیے خریدی کیونکہ وہ آپ کے دوستوں نے کہا تھا اور آپ کو ایسی بہت چیزیں مل جائیں گی جو بے فجول کی تھی صرف ایک مہینے میں ہی دوستوں آپ کو بجٹ کی importance سمجھ آ جائے گی اور جب بھی بات بجٹ بنانے کی آتی ہے تو ہمیں شروعات کیسے کرنی ہے وہی بلکل سمجھ نہیں آتا کیسے گھر کی خرچوں کو فکس کرنا ہے کہ ہمیں زیادہ دکھت نہ ہو فیچر میں اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے میں ایک golden rule دیتا ہوں جو ہے ستر ٹوینٹی اور ٹین جی ہاں اس rule کے اپنی ستر پرسن انکم تو آپ کو رینڈ دینے میں لگانی ہے بل دینے میں اور ڈیلی کے کم ہیں اور لیکن کرجے بہت زیادہ ہیں تو آپ 50 30 اور 20 کا بھی rule لگا سکتے ہیں اسے آپ اوپر نیچے جیرورتوں کے انسار کر سکتے ہیں باقی اس کے علاوہ آپ کو ایک بہت important چیز یہاں پر بتانا چاہوں گا جب بھی آپ کو بہت مہنگی چیز خریدنے کا من کرے تو اس چیز کو خریدنے سے پہلے آپ 15 دن تک ویٹ کر لیجئے اگر 15 دن ویٹ کرنے کے بعد بھی جیروری لگے خریدنا تو ہی خریدنا کیونکہ 15 دن تک ویٹ کرنے تک آپ پتہ چل جائے گا کہ واقعی میں وہ چیز جروری ہے بھی یا نہیں سب important step آتا automate your تیسرے مینے پہ آپ ایسا کریں گے لیکن یہ کنسسٹینٹلی کر پانا آپ کے لئے کافی مشکل ہو جائے گا پھر اس ایک time میں آپ کو جو بھی motivation ہو گا وہ تھوڑا کم ہونے لگے گا اس سمیں آپ کے mind میں آئے گا اتنے خرچے کے بعد بھی saving کر پانا میرے بس کی بات نہیں اس لئے آپ کو long term تک بینہ کسی دکت کے اپنی saving کو continue کرنا ہے تو آپ کو in saving کو automate کرنا ہوگا مطلب ایک ایسا راستہ نکالنا ہوگا کہ آپ کا پیسہ save تو ہوتا رہے لیکن آپ کی نظروں میں نہ آئے جیسے آپ کی income اگر bank account میں آئے تو automatically اس کا 10 سے 20% detect ہو کر کہیں اور save ہو جائے یا پھر invest ہو جو بھی ہو آپ کی مرجی سے ہو یہ چیز starting میں تھوڑی عجیب سے جرور لگے گی ایک بار اس کی عادت پڑھ جانے کے بعد آپ کے پاس جتنے بھی پیسے ہوں گے آپ انہی سے اپنا بجٹ بنا لیں گے ہاں تو دوستو یہ کچھ جبوری جان گا رہی تھی financial planning کے بارے میں اس سے آپ financial free بڑھاپے میں نہیں بلکی جلدی ہی ہو جائیں گے بڑھاپے تک آپ کو انتجار کرنے کی ضرورت نہیں پڑھے چلیئے ایک ریویزن مار لیتے ہیں دوستو جسے دماغ میں یہ چاروں طریقے اچھے سے بیٹھ جائیں سب سے پہلا طریقہ اپنا financial goal سیٹ کرو بینہ میں play نکلوگے تو بھٹک جاؤگے دوستو سمئے کے نصار اس کی پتہ چل جائے گا دیان میں رکھ کر بجٹ بناو اور اسی کے حساب سے چلو چوتھا طریقہ اپنے بچے ہوئے پیسے اپنی نجروں میں مت آنے دو دوستو یعنی سیونگ آٹومیٹ رکھو اور سامنے سیونگ کروگے تو patience اس کی بھی اگلی ویڈیو کس پر چاہیے آپ نیچے میسج چیٹ باکس میں کر سکتے ہیں اسی طرح کی فانیشل ویڈیو کے لئے سبسکرائب کرنا نہ بولیں منی کی ڈیڈین کو تب تک کے لئے good luck stay healthy stay fit and take care love you all guys